سیکشن تھرٹی فور پاکستان بینل کورڈ ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسنس ان فردرنس آف کومن انٹینشن فین اکریمینل ایکٹس ڈن بائی سیورل پرسنس ان فردرنس آف کومن انٹینشن آف آل اگر کوئی کریمینل ایکٹس ایک سے زیادہ لوگ کرتے ہیں اور وہ ان کی نیت سب کی ایک جیسی ہوتے ہیں مطلب سب کو پتہ ہے اور سب کی نالیج میں سب ارادتا کوئی کریمینل ایکٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب کو سارے کے سارے پرسنس ہیں وہ ایسے ہی لائیبل ہوں گے جیسے کہ انہوں نے اکیلے اکیلے ہی وہ ایکٹ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر فور ایکزیمپل تین لوگ ہیں اور تین لوگوں نے مل کر کوئی ایک افینس کیا کوئی بھی افینس ہو سکتا ہے سپوز کسی کو قتل کر گیا تو اب قتل تو ہے وہ صرف ایک گن جس نے پکڑی ہویا اس نے گولی چلایا لیکن اس وقت ساتھ دو اور لوگ میں موجود تھے اور ان کی انٹینشن بھی یہی تھی کہ اس بندے کو مارنا ہے تو بے شک مارنے والا ایک بندہ تھا اور باقی دو ساتھ تھے ان کی انٹینشن کی وجہ سے ان دونوں کو بھی قتل کی سزا ہی ملے گی سیکشن 35 اگر کوئی ایسا ایکٹ ہے جو کہ ایکٹ افینس تب ہی بننا تھا جبکہ اس کے حوالے سے کسی کو نالیج ہو یا پھر اس کی انٹینشن مطلب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں کسی کو مار دوں تو وہ افینس بنتا ہے تو پھر وہ اس پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر میں نے کوئی ایکٹ کیا ہے تو پھر وہ افینس بنے گا اور اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے مل کر کوئی بھی افینس کیا اور سب کی انٹینشن تھی یا پھر ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ افینس بنے گا تو جتنے زیادہ لوگ ملتے جائیں گے کسی ایک سپیسی بھی کام کرنے کے لیے تو وہ سب کے سب ہی لائیبل ہوں گے ایسے ہی جیسے کہ ان سب نے اکیلے اکیلے مل کر ہی کیا ہے چاہے انہوں نے اس میں وہ پورا کا پورا پارٹ پرفارم کیا ہو یا نہ کیا ہو تو وہ ان سب کو ایکول سزا ملے گی سارے کے سارے لائیبل ہوں گے سزا کے سیکشن تھرٹی سیکس افیکٹ کازڈ پارٹلی بائی ایکٹ اینڈ پارٹلی بائی امیشن ایکٹ اور امیشن کو پہلے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہوں کہ ایکٹ کیا ہوتا ہے جو آپ نے کوئی کام کرتے ہیں وہ ایکٹ کلاتے ہیں اور جو کام کرنا تھا اور وہ نہیں کیا تو وہ امیشن کلاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی دو کام کیا ہے ایک تو کچھ ایسا کیا ہے جس کے کرنے سے اور کچھ ایسا کیا ہے جس کے نہ کرنے سے دونوں کا جو ایفیکٹ ہے وہ دونوں مل کر کوئی ایک ایک ایسا کیا ہے بنا دیتے ہیں جیسے اس کی الیسٹریشن لکھی ہے بہت اچھی اس کو مطبع واضح الیبوریٹ کر دیا ہے اے انٹینشنلی قاضی زیز ڈیتھ اب اے جو ہے اس نے انٹینشنلی زی کے وہ موت کا وجہ بنی ہے اس کی مطبع اے کی انٹینشن تھی کہ یہ جو زی ہے نا یہ مار جائے کسی طریقے سے تو اس نے کیا کیا ہے پارٹلی بائی اللیگلی امیٹنگ ٹو گیو زی فوڈ تو اس نے اسے کھانا دینے سے مطبع اس نے اسے ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر اسے وہ ایک طرح سے سپوس کر لیتے ہیں کہ کیاد کر دیا اس نے اسے کمرے پر بند کر دیا تو وہاں پر اس بند کمرے پر اسے کھانا دینے چاہیے تھا لیکن اس نے اسے نہیں دیا اور وہ کھانا نہ دینے کی وجہ سے اسے اتنی ویکنے سے ہوگی اور پھر اس نے اسے مارا بیٹ کیا مطبع کسی بھی چھڑی سے دنڈے سے کسی بھی چیز سے مارا اور اتنا مارا کہ اے ہیز کمیٹنڈ مرڈر کے وہ بندہ زی جو تھا وہ کچھ بھوک کی وجہ سے اور کچھ مارنے کی وجہ سے وہ مار گیا تو اب یہ دونوں الگ الگ اٹھے تو یہ دونوں مل کر کیا ہوا ہے وجہ بن گے اس کے مرنے کی تو پھر اس کو سزا کیا ملے گی قتل کی ہی سزا ملے گی سیکشن تھرٹی سیون کوپریشن بائی دوئنگ ون اف سیورل ایکس کونسٹیٹنگ این اوفینس ون این اوفینس ایز کمیٹنڈ بائی مینز اف سیورل ایکس ہو ایور انٹینشنلی کوپریٹس ان دا کمیشن آف دیات اوفینس بائی دوئنگ اینی ون اف دوز ایٹس ایدھر سنگلی اور جوہنٹلی وید اینی اوڈر پرسن کمیٹس دیات اوفینس اگر کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو وہ جا کے دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کبھی کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے کسی لڑکی کو چھڑا ہے تو وہ بھی اسے مارنے شروع جاتے ہیں اسی طرح اور لوگ کٹھی ہو جاتے ہیں تو وہ سب کی اسی وقت انٹینشن جو باتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں ہاتھ ہونا تو آپ نے اگر کبھی یہ منظر دیکھا ہو تو سین اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو چھیڑتا ہے لڑکی کو سپیچ لیتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اسے صرف ایک مارنے والا نہیں ہوتا بلکہ سارے کے سارے لوگوں کی غیرت جاتی ہے اور سارے کے سارے اسے مار رہا ہوتے ہیں تو اسی طرح کوئی اوفینس اگر کوئی کمیٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی باقی سارے لوگ مل کر اس نیت کی وجہ سے یا پھر انہیں پتے ہیں کہ بھئی اگر ہم یہ کریں گے تو یہ والا اوفینس ہو جائے گا تو پھر وہ سارے کے سارے لائبل ہوں گے جیسے یہ ریسنٹلی ابھی واقع ہوئے یہ جو وہ عمران کان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو پھر لوگوں نے جو وہ توڑ پھوڑ کی ہے وہ سٹرائکس کی ہیں اور جو کتنے لوگوں نے انہوں نے اس میں وہ جو گھون کے ساتھ یوں بھی پیس گیا مطلب وجہ کہتے ہیں پیٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی توڑ پھوڑ کی نہیں ہے جتنی ہمارے پر ڈال دی گئی تو وہ جو نون لیگ والوں نے انہوں نے بھی توڑ پھوڑ ساتھ مل کے کر دی کیونکہ کسی کے موہ پر تھوڑی لکھا ہوا ہے پیٹی آئی یا نون لیگ ہے میں کسی پارٹی کی فیور میں بات نہیں کریں جسٹ ایکزمپل کے بارے سے بتا رہی ہوں کہ وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے تو جتنے لوگوں نے جو جو اس میں ملابس تھا وہ توڑ پھوڑ کرنے میں کیونکہ جو سٹرائک ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ پورا من احتجاج ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم نا پورا من احتجاج کہ آپ سٹرائک کریں احتجاج کریں وہاں پر پارلیمنٹ کے دروہ سے کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور وہاں جا کر احتجاج کرنا چاہیے کیونکہ جن سے آپ کی ڈیمانڈ ہے ان سے آپ کو کلیم کرنا چاہیے نہ کہ آپ پبلک پروپرٹی کو نقصان بچائیں اس سے کس کا نقصان ہوئے گورپنٹ کے نقصان بھی ہوئے عام پبلک کا بھی نقصان ہوئے تو یہ ڈرونگ ہے تو اس طرح کے ایکٹ میں جتنے لوگ بھی شامل ہوتے جائیں گے وہ سارے کے سائبل سارے لائبل ہوں گے اس افینس کے ساتھ کے لیے سیکشن تھرٹی ایڈ پرسن کنسرنڈ ان کریمنل ایکٹ میں بھی گلٹی آف ڈیفرنٹ افینسز اگر کوئی پرسن کسی کریمنل ایکٹ میں شامل ہے تو وہ ڈیفرنٹ افینسز کا بھی گلٹی ہو سکتا ہے کیسے ویر سیورن پرسنڈ آر انگیج اور کنسرنڈ اندہ کنمیشن آف کریمنل ایکٹ دے میں بھی گلٹی آف ڈیفرنٹ افینسز بائی منز آف ڈیٹ ایکٹ اب ایک شخص نے یا ایک سے زیادہ لوگ نے دو تین لوگ نے مل کر پلانٹ بنایا چوری کرنے کا اب وہ چوری کرنے کے لیے کسی کے گھر کے وہ جہاں جس گھر میں گئے وہاں پر وہ گھر والے اٹھ گئے یا وہ پہلے سے ہی جا کرے تھے انہوں نے پتہ نہیں چلا تو انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں پر کسی کا قتل بھی کر دیا تو اس میں کیا ہوگا وہ اس انٹینشن اور ان کی نالج تو کوئی اور ایکٹ کرنے کی تھی نا کریمنل ایکٹ اب چاہے انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے تو وہ اس کی سزا انہیں الگ ملے گی ٹریس پاسنگ کے سزا الگ ملے گی اور اگر اس میں انہوں نے مارڈر کیا ہے یا کسی کو ہرٹ بن جائے تو اس کی سزا الگ ملے گی مطلب وہ سارے کے سارے اوفینسز جو کہ اس حساب سے ڈیفرنٹ بن گئے تو ان سب کی گلٹی ہو جائیں گے کیونکہ جو ایکٹ بھی آپ کریں گے تو اس کا وہ آپ کو سزا ملے گی اس کی لیسٹریشن میں پڑھ دیتے ہوں اے اٹیکز زی اب اے نے زی پر اٹیک کیا انڈر سچ سرکمسٹانسز آف گریو پرووکیشن دیٹ ہیس کیلنگ آف زی ووڈ بھی اونلی کلپے والو ہومیسائیڈ نوٹ اماؤنٹنگ اب اے جو ہے وہ اس نے زی پر اٹیک کیا اس طرح کے تھے کہ زی نے اس کو اشتیال دلایا اور اس نے قتل کر دیا زی کا مطلب یہ جو ہے وہ آپ کا جنرل ایکسپشن جو آگیا بھی چپٹر آئے گا اس میں ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی آپ کو قتل کر دیتا ہے وجہ سے مراد ایسے نہیں ہے کہ اس نے اس کو آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا حسائی ہے کہ اس نے وہ مار پیٹ کر کے آپ کی ڈیتھ ہی کاز کر دی تو وہ اس سے بات غصہ دلوانے والی نیچر بھی اس ٹائپ کی ہونی چاہیے کہ جس سے کہ واقعی ایک نارمل ہومن بین کو اتنا غصہ ہے کہ وہ اپنا کنٹرول کھو دے اور وہ کرے لیکن اس میں وجہ وہ پھر صحیح رہا ہے اس کا پروف جنرل ایکسپشن کا جتنا بھی چپٹر ہے وہ اکیوز نے پروف کرنا ہوتا ہے باقی پوری کے پوری فی پیس میں جتنے بھی فنسز ہیں وہ پروسکیوشن نے پروف کرنا ہوتا ہے باٹن اپروف آرٹیکل 121 that his killings of z would be amount to بی ہمیں سائے not amounting b having ill will towards z and intended to kill him اب b کی ill will تھی پہلے سا ہی کہ وہ z کو مارنا چاہتا تھا and not having been subject to the provocation assist a in killing z here though a and b are both engaged in causing z death b is guilty of murder and a is guilty only of culpable homicide اب کیا ہوا کہ a جو تھی ایک situation create کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک شخص ہے a اور دوسرا ہے b اور تیسرا ہے c اب جو a ہے اس کی intention نہیں تھی اس b کو قتل کرنے کی sorry a کی intention نہیں تھی اس کو قتل کرنے کے لیے تھی اس نے کیا کیا z نے a کے اوپر attack کیا اور بدلے میں a نے a کو اتنے غصائے کہ وہ اس نے اسے مارا اب جب b ساتھ کھڑا تھا اس کی پہلے سے intention تھی کہ وہ اس z بندے کو تیسرا بندہ جو ہے جو مرا ہے اس کو مارنے کی اس کی intention تھی اس نے کیا کیا اس نے b نے a کو کہا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے مار 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 اس کو میں تیرے ساتھ ہوں اور یہ وہ اس طرح کو اسے نا بکپ کیا مارنے کے حوالے سے تو وہ اس نے اس وجہ سے کچھ اسے z کی attack کی وجہ سے غصہ آیا تھا اور کچھ اسے اس نے b کے کہنے کی وجہ سے اسے مار دیا تو پھر اب a اور b دونوں لائبل ہو جائیں گے لیکن a کی چونکہ intention نہیں تھی وہ صرف اور صرف اس نے اس غصے کی وجہ سے اسے مارا تو وہ a جو ہے culpable homicide کا مرتبہ اور b جو ہے murder کا culpable homicide کیا ہوتا ہے ایسا قتل جو کے جسٹیفائی بل ہوتا ہے section 39 voluntarily a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it اب voluntarily کیا ہوتا ہے کہ ایک person کہا جائے گا کہ voluntarily اس کا effect ہے جب وہ cause کرتا ہے by means whereby he intended to cause it اس کی نیت ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہ یہ کام کرے یا پھر by means at which the time of imploring those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it اب جیسے یہ ہمارے ہوتی ہیں یا ایک simple example ہے کہ راستے میں اگر traffic block ہو جائے تو وہاں پر اگر کوئی traffic police officer یا وارڈن والا نہ کھڑا ہو تو پھر لوگ جو وہاں پر کچھ باز چھوٹے بچے جو ریموو کروا دیتے یا کوئی بھی شخص وہاں پر اس طرح وولنٹری وولنٹری ووہ کام کرتے مطلب وہ traffic remove کرنے کے charges نہیں لیتے کوئی پیسے نہیں لیتے تو وہ اس طرح کی کام کو کیا کرتے ہے وولنٹری اگر کوئی وولنٹری اس طرح کی اپنی services دے رہا ہے یا پھر وہ اس time پر وولنٹری کرتے تو پھر اس کی سیکشن مینشن ان کلاس 2 3 سیکشن دا ورڈ افنس ڈی نوٹ اتھنگ میڈ پنیشیبل بائی دس کوڈ اب اس ورڈ افنس مراد ہے کہ ایسا ایکٹ یا کوئی بھی چیز جو کہ پنیشیبل بائی دس کوڈ اس ایکٹ کے تحت جس کو سزا دی جا سکتی ہو اب وہ کہتا ہے کہ سوائے چیپٹر کے جو اس کلاس میں چیپٹر سے مراد مطلب وہ چیپٹر جنرل ایکس ایکٹ چیپٹر ہے اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی سیکشن آگے بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ باقی جہاں پر بھی ورڈ افنس ہوگا اس کا مطلب ہوگا سیکسٹی فور سیکسٹی فائی سیکسٹی سیکس ویسے ان کو پڑھنے کی ضرور نہیں کیونکہ اس طرح پڑھنے سے یاد نہیں رہیں گے یہ آگے اس کے ساتھ ساتھ یا تو اس کا دسکیشن کیا جائے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے ان افنس میں دا ورڈ افنس ڈی نوٹ ساتھ ان دیس کوڈ اور ان در این سپیشل اور لوکل لائی ایز ہیر آفٹر ڈی فائن مطلب پہلے والی بات میں کلاس ون میں کہتا صرف اس ایکٹ کے تحت پنیش بل تھی اور یہ باقی افنس مطلب یہ ایک سنو ابیٹمنٹ والا یا جو آگے ہارٹ والے آ جائیں گے اور نئی ہارٹ والے اس میں نہیں ہے تین سو سینتی سے یہ اگنس سٹیٹ والے افنس ہیں تو وہ یہاں پر لفظ جب افنس آئے گا تو اس مطلب وہی مطلب ہے جو کہ کسی بھی سپیش افنس ہے اور ایسا افنس جو کہ پنیش بل ہے چھ مہینے کی سزا سے اوپر کا مطلب چھے مہینے کی تک کی سزا یا چھے مہینے کی سزا سے اوپر تک کا کوئی فہنس ہے تو پھر وہ اس کا میننگ لیا جائے گا ویدر اور ویداؤٹ فارم چاہے وہ فائن کے ساتھ اس پنیشمنٹ ہے یا پھر فائن کے بغیر آچھا جی آگے آجاتے ہیں فورٹی ون سپیشل لا اسپیشل لا اسپیشل لا اسپیشل لا اپلیکیبل ٹو پارٹیکولر سبجیکٹ فورٹی ٹو مطبق کوئی جو پرارٹیکولر سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی لا ہے تو پھر وہ سپیشل لا کے لائے گا اور سیکشن فورٹی ٹو کہتے ہیں لوکل لا لوکل لا اسپیشل لا اپلیکیبل انلی ٹو پارٹیکولر پارٹ اف دا ٹیریٹریز کمپرائزد ان پاکستان لوکل لا ایسا لا ہے جو کہ اپلیکیبل ہے صرف اور صرف مخصوص حصوں میں پاکستان کے مطبق کسی علاقے کے حوالے سے اگر کوئی لا ہے تو وہ لوکل لا کے لائے گا کسی سبجیکٹ کے حوالے سے ہے تو وہ سپیشل لا کے لائے گا فورٹی ٹری اللیگل لیگلی باوند تو دو دا ورڈ اللیگل is applicable to everything which is in offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action and a person is said to be لیگلی باوند تو دو وین ایور ایور ایلیگل in him to omit اب ایک شخص اللیگل کیا ہوتا ہے اور لیگلی باوند تو دو کیا ہوتا ہے اب the word illegal یہ applicable ہے ہر اس چیز پر جہاں پر کوئی بھی offense جو کہ prohibited by law تھا مطبق لا نے کہا تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور which furnishes ground for civil action یا پھر کوئی ایسا ایکٹ ہے جو کہ civil action کی ground کو furnish کرتا ہے and a person is said to be legally bound اور لیگلی باوند ایسا شخص کو کہتے ہیں with whatever it is illegal in him to omit اگر اس نے وہ کامناک کیا تو پھر کیا ہو جائے گا وہ illegal omission میں fall کرے گا اب insurance کو summarize اگر کریں ہم تو illegal illegal سے مراد ایسا ایکٹ ہے جو کہ لا نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا اور آپ نے وہ کر دیا تو وہ کیا کہے گا illegal ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا کام جو کہ لا نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کرنا اور آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا illegal omission ہو جائے گی اچھا جی آگے ہیں 44 section injury the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body mind reputation or property کوئی injury سے مراد کوئی بھی harm ہے جو کہ illegally caused کیا گیا کسی بھی person پہ body کے اس کے mind پہ اس کی reputation پر اور اس کی property پر ان سب چیزوں میں کوئی بھی harm جو کیا گیا ہے مطلب نقصان پہنچایا گا کسی کی property کو نقصان پہنچایا ہے جیسے وہ strikes اگر میں ہو جاتا ہے یا کسی نے کوئی property کسی کی لے لی ہے wrongfully تو وہ theft میں آ جائے گا تو وہ بھی کیا ہوگا injury ہویا ہوگی اس کی اگر کسی نے کسی کا mind کو نقصان پہنچایا تو وہ جو mental disability اس کی ہو گئی ہے تو وہ جو ہے مطلب جیسے mentally torture ہوتا ہے وہ کر دیا تو وہ اس کو بھی injury ہوگی کسی کی reputation کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی injury ہی کر آئے گی لیکن یہاں پر صرف ایک چیز کی کمی ہے جو کہ وہ پی پی سی بنانے والے نے خود بھی statement دیا کہ میں نے پی پی سی جب بنائی تو اگر آپ پہ اس کو پوری کو پی پی سی کو پڑے اور یہ میں پوری کی پوری ہی میں تو اس طرح الیکٹر کرنے کی کوشش کروں گی تو اس میں صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں تو اب ہی تک یہ اٹھارہ سو ساٹھ میں پی سی بنی تھی اور اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر اب دو ہزار تیس چل رہا ہے تو اتنے سالوں میں اب تک اس میں بہت کم amendments ہوئی ہیں مطلب بہت کم offences ایسے ہیں جو کہ نئے اجاز ہیں جیسے کہ وہ سائبر crime بغیرہ اب جو technology آگی تو وہ ادھر چلے گئے لیکن وہ مطلب special last اس کے لیے بن گیا نا اگر general law کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنے offences اس میں لکھے گئے ہیں پانچ سو گیارہ section میں تو وہی کہ وہی offences ابھی بھی applicable ہیں اور وہی کہ وہی سزائیں ابھی بھی ہیں وہاں سوائے کہ وہ slight increasement اور fine بغیرہ یا لیکن imprisonment جو ہے وہ ان کی ابھی بھی same یا جین offences کی اس وقت اٹھارہ سو ساٹھ میں لکھے گئی تھی آج بھی اتنی سزائیں ملتی ہے تو بتا کہا رہی تھی میں یہ کہ اس میں صرف اس نے بھی یہی لکھا تھا اگر آپ research کریں اس کے اوپر تو وہ ppc بنانے والے کا اس کا نام میں بھول گئی ہوں بس ہے اس کا نام بھی وہ ہے گوگل زیادہ کہہ رہے ہیں نا کہ ppc جو فاؤنڈر ہے اس کا نام کے تو وہ legislature اس نے لکھا تھا کہ میں نے جتنے بھی offences بنتے ہیں نا ان سارے offences کے description اور ان کی سزائیں جو ہے وہ appropriate جو ہونی چاہیے تھے وہ ساری لکھی ہیں لیکن ایک offence ایسا ہے جس کی نہ میں description لکھ سکا ہوں اور نہ ہی اس کی سزا میں لکھ سکا تو وہ ایسا offence کیا ہے وہ ہے کسی کا دل توڑنے کی سزا اگر آپ کسی کا دل توڑتے ہیں تو وہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو describe ہی نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی سزا ہے اس لیے یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ اس کی سزا نہ تو کسی دنیا کے قانون میں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی تو یہ معاملہ جو ہیں وہ ان کی سزا جو ہے اور ان کی جو description ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتا ہے یا پھر اس شخص کو بتا ہے تو وہ معاملہ اس لیے آخرت میں جائے گا تو لہٰذا باقی سارے offences تو ایک ساڑ پر لیکن اس ایک offence کیوں خاص طور پر خیال رکھا کریں کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے کبھی بھی کیونکہ اس کی سزا پھر اللہ دیتا ہے اور وہ آخرت میں ملے گی اور کسی کی جہار جب لگ جاتی ہے نا تو جربندہ کبھی بھی واپس اٹھ نہیں سکتا سکتا لیکن افسوس کہ ہم لگ اس بات بھی سوچتے نہیں ہیں اچھا خیال آگے چلتے ہیں لائف پہ 45 word Life ڈیناٹس ڈا لائف اوف اہ موڈ بین اوپ ینoyann اکی رکھا رت ، لائف سے مراد ہے کہ ہونس بیگ کی لائف شبائے اس کے کئیقی قنٹریی کنٹیکسٹ کے اعتبار سے کوئی اور بار نہ سمجھ آتی ہو لائف سے مراد ہونس بیگ کی لائف بھی ہے فورٹی سیکھ سیکھ دیتھ ڈا ورڈ ڈیتھ ڈینوٹس دا ڈیتھ ڈیتھ ڈی اپیر کیونڈرڈی اپیر سن لوگ تاکھتے ہیں دیتھ سے براد ڈیتھ سے براد ڈیتھ ہے سویٰ ایس کے کہ کوئی اور ما exceptionally سمجھاتی ہو فورٹی سیون اینیمل ڈا ورڈ اینیمل ڈیوٹس آنی لیونگ کریچر ادر دینہومن نوگ ہومینڈ بینگ کے علاوہ جتنی بھی لیوینڈ کریچر ہے سارے کے سارے اینیمل ہیں اینیمل سے مراد مطلب اس میں چریند پریند دریند سب آ جائیں گے ہشرات بھی اسی میں آ جائیں گے 48. ویسل The word vessel denotes anything made for the conveyance by water of ہومینڈ بینگ اور of property جو لفظ vessel ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز جو کہ use work کی جاری ہو conveyance water کے ذریعہ مطلب پانی کے اندر ایسی کوئی چیز جو کہ convey کر رہی ہو انسانوں کو یا پھر property کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں ویسل section 49 year month wherever the word year or the word month is used it is to be understood that the year or month is to be record according to the british calendar اب یہ جو ہمارا gregorian calendar ہے اس کے مطابق ہم year or month ابھی بھی یہ چل رہے section 50 section the word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numerical and numeral figures اب کہتا ہے کہ section سے مراد وہ الفاظ یا portion یا وہ chapter ہے جس کو distinguish کیا گیا ہے numerical figures numeral figure سے مراد مطلب اب جیے section 50 ہے section 51 ہے تو یہ numbering ایک دی گئی ہے اور یہ numeral number ہے تو figures ہیں تو یہ کیا کہلیں گے section اب section 51 oath the word oath includes a solomon affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not اب کہتا ہے کہ oath سے مراد کیا ہے oath ہوتا ہے half تو half کیا ہوتا ہے ایک solomon affirmation مطلب ایک شخص کو یہ affirm کرتا ہے اور جو یہ affirmation substituted by law for an oath اب law نے جو affirmation oath کے لئے لکھی ہے تو وہ وہی والی وہ statement وہ دے گا اور وہ اس کو affirm بھی کرے گا کہ ہاں میں یہ بات مانتا ہوں and declare or declare کرے گا required or authorized by law to be made before a public servant کسی بھی public servant کے سامنے جو کہ authorized by law ہے اس کے oath کو لینے کا or to be used for the purpose of proof یا پھر اس کو وہ use کر سکتا ہے proof کرنے کے لئے کسی بھی چیز کو حوالے سے whether in a court of justice or not یا تو وہ court of justice میں ہو یا کہیں پھر بھی کسی بھی officer کے سامنے جو کہ law کے ذریعے authorized ہے oath لینے کا تو وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے سامنے وہ affirm کرے گا declare کرے گا وہ statement جو کہ law نے substitute کیا ہے oath کے لئے تو وہ کیا کہلے گا oath section 52 good faith nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھی جائے جو کہ اگر کسی چیز میں آپ نے care کرنی چاہیے تھے اور نہیں کی یہ attention نہیں تھی مطلب آپ driving کر رہے ہیں اور driving کرتے وقت تو proper care اور attention کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ جو ہے phone پہ بات کر رہے ہیں اور دھیان آپ کا کہیں ہو رہا تو اسی situation میں اگر کوئی وہ accident ہو جاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ جی میں نے تو وہ break لگانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں لگی تو وہ good faith میں آپ کا کیونکہ آپ کو proper care اور attention اس وقت چاہیے تھے سارا focus آپ کا driving کرنا چاہیے تھے جو کہ آپ کا نہیں تھا اور جس وجہ سے کوئی accident ہوئے تو پھر وہ act آپ کا good faith میں نہیں سمجھا جائے گا آگے ہے جی section 52 a harbour except in section 157 and in section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harbour the word harbour includes the supplying a person which shelter food drink money cloths arms ammunition or means of conveyance or the assisting a person by any means whether of the same kind and those enumerated in this section or not to evade apprehension اب وہ کہتے ہیں کہ harbour کیا ہوتا ہے harbour ہوتا ہے پناہ دینا کسی مجرم کو اب وہ کہتا ہے سوائے section 157 اور section 130 یہ جہاں پر اگر کوئی husband یا wife ایک دوسرے کو harbour کہتے ہیں مطبع اگر husband نے کوئی crime کیا ہے اور وہ wife کو harbour پناہ دے رہا ہے اپنے گھر میں یا اس کو وہ provide کر رہا ہے food shelter یا پیسے دے رہا ہے یا clause دے رہا ہے یا arms دے رہا ہے arm سمران مطبع اسلاح وغیرہ دے رہا ہے تو وہ یا کوئی بھی چیز convince کی اس کو provide کر رہا ہے تو وہ اس کو exemption حاصل ہے اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر کسی کو یہ ساری چیزیں supply کرتا ہے harbouring کرتا ہے تو پھر وہ offense کا مرتب ہوتا ہے اب آگے جو chapter ہے وہ اس کو next lecture میں کریں گے ابھی تک کے لئے اتنے ہی thank you for listening اللہ حافظ اللہ حافظ